موسیقی 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 کیا بات ہے دیکھئے یہ ریاض چرمین صاحب کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے جو محلہ بہت مضبوط رہا شائروں کو دینے میں اس محلے کو اندام سے نواز آ جائے گا نارے تکبیر زندہ بات بہت شکریہ چرمین صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے محفل میں جان ڈال دیئے نارے تکبیر بس 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 اب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی 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 مٹھائی نہیں ابھی تو انعام ملنے والا نہیں ہے ابھی تو انعام ملنے میں وقت لگے گا اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہوگا ابھی آپ لوگ انتحان میں چلنے ہیں اب شاید کو بلاؤں گا اس کے بعد آپ کا انتحان ہوگا کونزا محلہ کتنا مضبوط ہے کم زکم دو تیر پڑ جائیں گے پھر آپ کا انعام کا اعلان ہوگا سامین اگرام بڑا مزا ہے اچھا لگا آئیے کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد ہرائی نہ ہوا دھتلت رج جمال کے بعد دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں دل ان کا گھر ہے اس گھر میں آتے ہی رہتے ہیں کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد آئیے شاعر زاہی جہانہ گنجی سے ملتمس ہونے جانا ہوں جو آزم گھر کی سرزمین سے اس کا تعلق ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے زاہی جہانہ گنجی ستارہ بن کے ہم نکلے چمک دنیا نے دیکھی ہے نمائع کی نہیں ہوگی یا آزم گھر کی مٹی ہے آئیے آزم گھر کی مٹی سے تعلق دکھنے والا اور جہانہ گنجی سے تشریف لانے والا زاہی جہانہ گنجی اپنے کلام کے ساتھ آئیے حضرین بلا تمہین دیکھ نادی پاک کا مطلب بلکل نیا مطلب میں سوچ رہا ہوں کی گنگولی کی سرزمین سے میں آغاز کروں میرے بڑے بھائی رجب علی سرمانی صاحب اور جناب شاہ خالی صاحب فاروق دلکر صاحب صاحب نمانی صاحب عدیل حیرہ صاحب یہ تمام سورہ اکرام کی خصوصی توجہ ایک مطلب پیش کرتا ہوں بدر خاص منحان صاحب اور انجمہ محمدیہ کے تمام رفعہ کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں بدر خاص ملادہ فرمالیں کہ جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی گنگولی میں میری بار کئی بار حاضر ہوئی ہے واقعی میں آپ نے محبتیں دی ہے پھر اسی محبتوں کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ سے محبتیں چاہتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں بدر خاص ملادہ فرمالیں کہ جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی میرا دعویٰ ہے کی اس کے لیے جنت ہوگی میرا دعویٰ ہے کی اس کے لیے جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی میرا دعویٰ ہے کی اس کے لیے جنت ہوگی میرا دعویٰ ہے کی اس کے لیے جنت ہوگی میرا دعویٰ ہے کی اس کے لیے جنت ہوگی بھی چشمی عنایت کرنا اس گنہیں گا ری پہ بھی چشمعنایت کرنا اس گنہیں گا ری پہ بھی چشمعنایت کرنا ہشر میں آنپی کی سر کا ضرورت ہوگی ہشر میں تکبیر اللہ اکبر بھائی سبحان اللہ سبحانہ کیا اللہ سلام علیہ وسلم ماشاءاللہ فیروہ خان کی محبتیں ملی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ریاض صاحب کی بھی محبتیں ملی ہیں اللہ سلام علیہ وسلم دھنو بھائی بھی یہاں پہ ترشیف رکھتے ہیں ان کی خصوصی توجہ پیش کرتا ہوں بطور خاص بلادہ فرمالیں کہ جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہوگی میرا دعویٰ ہے کہ اسی کے لیے جلت ہوگی جب بھائی یہ شہر سنیے خالد بھائی کہ منتظر بیٹی ہیں ان کے لیے ہوریں سجی کرے منتظر بیٹی ہیں ان کے لیے ہوریں سجی کرے منتظر بیٹی ہیں ان کے لیے ہوریں سجی کرے منتظر بیٹی ہیں ان کے لیے ہوریں سجی کرے جن کی اللہ آگے کے رستے میں شہادت ہوگے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو ماشاءاللہ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں مدر خاص ملادہ فرمالے جس کو سرکار دوالم سے محبت ہوگی میرا دعویٰ ہے کہ اسی کے لیے جنت ہوگی منتظری بیٹھی ہیں ان کے لیے ہور سجی کریں منتظری بیٹھی ہیں ان کے لیے ہور سجی کریں منتظری بیٹھی ہیں ان کے لیے ہور سجی کریں جن کی اللہ کی رستے میں شہادت ہوگی اور یہ بڑا پیارا سسر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں پیش کرتا ہوں مدر خاص ملادہ فرمالے ارشاد کی چاند کے مات پہ آ جائے پسینہ سوچو 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 کسی اللہ کے مہبو کی صورت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے پیش کرتا ہوں مدر خاص ملادہ فرمالے میرا دعوہ ہی کی اس کے لیے جنت ہوگی اور مکتہ بڑا پیارا سا مکتہ پیش کرتا ہوں مدر خاص ملادہ فرمالے دیدے کی شوق میں روتی ہے تیری آنکھ شمی دیدے کی شوق میں روتی ہے تیری آنکھ شمی جانے کب خواب میں آقا کی زیارت ہوگی جانے کب خواب میں آقا کی زیارت ہوگی زیارت ہوگی بہت شکریہ آمین حقا ہے بہت شکریہ آمین حقا ہے اب ایک مطلع چند سے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں بلکل نیا مطلع ماں کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش کتا ہوں مطلع خاص ملادہ فرمائے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ماں باپی کی خدمت کرے جلت کی طلب ہے تو ماں باپی کی خدمت کرے چل سنت نبیوی پر مولا کی عبادت کرے چل سنت نبیوی پر اور یہ شیر بڑا پیارا ساسے پیش گھتا ہوں مطلع خاص ملادہ فرمائے کہ کیا رکھا ہے دنیا کی بیکار کتابوں میں چل دوری گھتا ان کو قرآن کی تلاوت کرے جلت کی طلب ہے تو ماں باپی کی خدمت کرے اور ایک مطلع چل دیجی کے ساتھ پر رہا ہوں یہ کی نیا مطلع آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں پیش کرتا ہوں بدر خاص ملادہ فرمائے کہ محفلے ناتے سر بر سجاتے رہو کہ محفلے ناتے سر بر سجاتے رہو اپنا سویا مقدر جگاتے رہو اپنا سویا مقدر جگاتے رہو قلب بیمار کی تم دوا کے لیے قلب بیمار کی تم دوا کے لیے مصطفیٰ مصطفیٰ گنہ گناہ دے رہو مصطفیٰ مصطفیٰ گنہ گناہ دے رہو سری مولا کے آگے جھکاتے رہو سری مولا کے آگے جھکاتے رہو خود کو تاب نبی کا بناتے رہو ڈر کے بھاگے گفر تم سے شیطان بھی ڈر کے بھاگے گفر تم سے شیطان بھی دل میں علفت عمر کی پہا تے رہو دل میں علفت عمر کی پہا تے رہو محفیلے نہ آتے سر بھر سجا تے رہو اور یہ آخری شرف نیم ستیگی صاحب جناب منحان صاحب جناب ریاض چیرمن صاحب کی خصوصی توجہ شیطان پر پیش کا تاہم پر ترے باز بلادہ فرمالیں یہ نہ ہو ان کے آنسو بہا تے رہو سنیے گا یہ نہ ہو ان کے آنسو بہا تے رہو باپ ماں کو ہمیشہ ستا تے رہو باپ ماں کو ہمیشہ ستا تے رہو چاہتے گر ہو جنت میں جانا انی چاہتے گر ہو جنت میں جانا انی اپنی امی کے پاؤں دبا تے رہو اپنی امی کے پاؤں دبا تے رہو مصطفہ مصطفہ گنے گناہ تے رہو ایک ناتے پاک کا مطلع پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں یہ بھی نیا مطلع ہے آج گنگولی میں جتنا بھی کلام پڑھا ہوں خدا کی قسم بالکل نیا مطلع پڑھا ہوں نیا کلام پڑھا ہوں یہ بھی نیا مطلع آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں پڑھا ہوں بطور اخواہ ملادہ فرمالیں یوں لی پٹے جاؤں وہاں کی درو دیوار کے ساتھ یوں لی پٹے جاؤں وہاں کی درو دیوار کے ساتھ یوں لی پٹے جاؤں وہاں کی درو دیوار کے ساتھ جو میں لو جاں جو میں لو جاں لیاں فیر رو زیکی تی تارے کے ساتھ جو میں لو جاں رو بہت شکریہ بہت شکریہ رجب بھائے بہت شکریہ آپ نے مطلع کی لاج رکھ لی اب شیر حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں مطلع خاص اگلیاں عیشہ امی پہ اٹھاتے ہیں جو اگلیاں عیشہ امی پہ اٹھاتے ہیں جو اگلیاں عیشہ امی پہ اٹھاتے ہیں جو جائیں گے ناری جہنم میں جائیں گے وہ جائیں گے ناری جہنم میں اگلیاں عیشہ امی پہ اٹھاتے ہیں جو اگلیاں عیشہ امی پہ اٹھاتے ہیں اور سن رہے ہیں شاعر کو اپنی دعاوں سے نواز رہی ہیں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ مبارک بات کے مستحق اس لیے ہیں کہ آپ کو ایسے مہمان ملے ہیں جو شاعروں شاعروں کا ساتھ اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہم جناب ریاض چرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب فردوس خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب اکتر صاحب دھنو صاحب زلہ پلچائد جناب عزیز الرحمان صدیق قیق قیوب صاحب بسیب وکیل صاحب تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت آج کے مشاعرے میں دے رہے ہیں محبوبے کی بریہ کی بدولت خرید لی جنرمین صاحب محبوبے کی بریہ کی بدولت خرید لی پڑھ پڑھ کے ناتھ ہم نے شہرت خرید لی میں اپنے ماں کے باؤں دباہ کی جو سو گیا آواز زہی کی تم نے تو جنت خرید لی سامین اگرام ابھی زہی جہانہ گندی جس وقت اپنے کلام سے نواز گئے تھے ماں کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا آپ کو آشاء سنایا آپ کے دنوں کی دھڑکن جنابیں شاہید گوھر کی آمد ہو چکی ہے مشاعرے گاہ میں مزاکر کمال دربھنگوی تشریف بلا چکے ہیں پنچند منٹوں میں آپ کے ڈائیز تو ہوں گے